بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم السلام علیکم دوستو میں نمشہ بھی کونلائن ٹریننگ سوالک طرف سے آپ کو مشاملی ہی دیکھتا ہوں دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے اڈابی لیسٹریٹر کا جو نیکس ٹول ہے جس کو ہم پین ٹول کہتے ہیں پین ٹول کے مطلق آئے شروع کرتے ہیں دوستو یہاں پر میں نے اڈابی لیسٹریٹر کو اپن کر لیا یہاں پر اپنے میں نے اپنے کیلس بھی اپن کر لیا ہے تو یہاں پر سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ جو ہم نے لاشٹ اپنی ویڈیوز میں بات کی تھی ہم نے بات کی تھی اپنے سیلیکشن ٹول داریکٹ سیلیکشن اور اس کے بعد ہم نے بات کی تھی کرویچر ٹول جو کہ ایڈ ہوا ہے ریسنڈلی اور آج ہم بات کریں گے پین ٹول کا مطلق کرویچر ٹول اور پین ٹول دونوں ہی سیم سیم لگتے ہیں لیکن ان میں تھوڑا سا ڈیفرنس ہے تو این طموع چیزوں کو آج ڈیٹیل سے بات کریں گے آج ہم بات کریں گے صرف پین ٹول کا مطلق تو یہاں پر ہم نے اپنا کینس جیر بے اوپن کر لیا ہے یہاں پر ہم باتیں کہ جہاں پر جیسے ہی ہم تین ٹول کے ساتھ ہم کیا کرہ سکتے ہیں دوس PR کے ساتھ ہم ڈرو کر سکتے ہیں کچھ بھی چیزیں آپ نے ڈرو کرنی ہے تو وہ آپ کرسکتے ہیں جیسے ڈرائنگ آپ پینسل کے ساتھ آپ کر سکتے ہیں پین کے ساتھ کر سکتے ہیں لیکن اس میں جو ایکسٹرہ فچر ہے وہ یہ ہے کہ آپ کہیں پر بھی اس کو موو کر سکتے ہیں موو سے مراد آپ اس کو کرد دینا چاہیں یا پھر آپ سٹروک لگانا چاہیں یا پھر آپ اس کو کلوز کرنا چاہیں وہ سب آپ ایزی کر سکتے ہیں تو یہاں پر ہم اس کو پینٹ ٹول کو کلک کر لیں گے یہاں پر آپ دیکھیں پینٹ ٹول تو یہاں پر ہم نے پینٹ ٹول کو سلیکٹ کرنے کے بعد ہم یہاں پر بھی کمانٹ کو ڈریکٹ بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں اور پین سے بھی سلیکٹ کر سکاتے ہیں میں نے اس پر کلک کیا تو یہاں پر ہمارے پاس سب تکھیں کہ میں کا پوائنٹر آرہا ہے کہ ہمارا ایرو کا نشان تھا وہ پینٹ میں تبدیل ہو چکے ہیں اور یہ کس تھا چھوٹا بنا آ رہا ہے تو یہ چیزیں ہیں تو اس کے مطلب ہے آپ اس میں direct keyboard سے اس میں ایڈ بھی کر سکتے ہیں اور اس میں minus بھی کر سکتے ہیں نہ کہ آپ یہاں پر pen tool پر جائیں اور یہاں پر add up کریں یا پھر delete کریں تو یہ تمام چیزیں میں نے آپ کو پہلے بھی بتائی ہیں آپ بھی بتا رہا ہوں تو یہاں پر ہم static پر click کریں تو جائے دیکھیں یہاں پر جیسے میں نے اس پر click کیا تو اس پر آپ رہے سکتے ہیں یہاں پر smart guide own ہے smart guide own ہے تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کا جو point ہے وہاں سے لے کر جہاں آپ کا پہنٹ Conference ہے اور وہاں تک جان بھی آپ کو بتا رہا ہے ساتھ میں اور ڈائریکشن بھی بتا رہا ہے اور ڈسٹنس بھی بتا رہا ہے یہاں پر دیکھیں یہ اور دوسرے جمعہ کے جو چیز آپ کو بتا رہا ہو یہ ہے کہ وہ پہنٹس میں آپ اس شیپ کے کام کر رہے ہیں یا پر پکزل میں کام کر رہا ہیں یا پر آپ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سمارٹ قیٹ کون ہے اور اب بھی میں آپ کو دکھا دے کر weapon یہ میں اس کو موگ کر رہا ہوں تو جیسے ہی آپ نے کلک کیا تو آپ کا جو سمارٹ قائد ہے وہ آپ کے ساتھ آپ کو پوائنٹر کے ساتھ ہی موگ کر رہا ہے تو آپ اس کو اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کا پوائنٹر جو وہ ایکٹیو ہے آپ کی جو کمانڈ ہے پین ٹول کی جو کمانڈ ہے وہ چل رہی ہے تو آپ اس کو جہاں پر بھی کلک کریں گے آپ کی لائن اس کے ساتھ بنی رہے گی تو میں نے دیکھیں یہاں پر جیسے میں نے اینڈ کیا تو میں ک多 کر کر رہے ہیں یہاں پر آپ دیکھیں جیسے ہی میں نے اینڈ کیا تو آپ دیکھیں نیچے پین کے نیچے ایک کول سرکل بنا آ رہا ہے مطلب کہ آپ کو جوائنٹ کر رہے ہیں یعنی کہ آپ اس پین کر کو کتے ہیں جوائنٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ جوائنٹ کر رہے ہیں جوائنٹ سے مراہی کوئی بھی آپ کے پیوائنٹ میں کوئی جوڈ بھی اگر ہے تو وہ ایک ہی جگہ پر آ کے آ کے ہی کوارڈیں دیکھر Keep Me میں اس کو کلوز کر رہا ہوں تو جیسے میں اس کو کلوز کر رہا ہوں تو دیکھیں یہاں پر میرے پاس ساتھ میں سٹیری کا آ چکا ہے یہاں پر اگر اس پر کلک کریں تو پلس آ رہا ہے اس پر کلک کریں انکر پوائنٹ پر کلک کرنے سے پہلے پوائنٹر لے کے جائیں تو یہاں پر مائنس آ رہا ہے مطلب آپ اس کو ایک دفعہ کلک کریں تو وہ اتنا ایریا مائنس کر دے گا یہاں مطلب کہ جتنا ایک لائنس کو اس میں ایڈ کرتا جائے گا یہ تھا ہمارا پینٹو کی ایک چیز اچھا اس میں آپ نے ایک چیز نوٹ کی ہوگی میں سارے کو سلیکٹ کرتا ہوں پھر بیک سپس کو کلک کر کے ہم اس کو مطلب کی مو ایئر ڈیلیٹ کر لیتے ہیں اب ڈیلیٹ سے بھی ڈیلیٹ کر سکتے ہیں اور بیک سپس سے بھی اچھا ایک چیز آپ کو بتا دوں کہ آپ کو میں نے یہاں پر بتایا تھا کہ یہاں پر کلک کریں گے تو آپ کے پاس سمارٹ کائٹ جو اون ہے اگر آپ کے پاس یہ نہیں اون تو آپ کس طرح سے کریں گے آپ ویو میں آ جائیں گے ویو میں آنے کے بعد یہاں پر آپ دیکھیں سمارٹ کائٹ یہ اس کو آپ اکی کر دیں گے چیک لگا دیں گے تو یہ اون ہو جائے گا اگر آپ اس کو یہاں سے نہیں لگانا چاہتے تو آپ اس کو سمپل کنٹرول پلس یو پریس کریں گے تو آپ کے سمارٹ کائٹ جو ہے وہ اون ہو جائے گی اچھا یہاں پر ایک چیز دوسری نیکس چیز ہے وہ آپ دیکھیں گے یہاں پر جیسے میں کر رہا ہوں تو یہ اس کو یہ ساتھ موگ کر رہا ہے میں جیسے شفٹ پریس کروں گا تو میرا یہ سمارٹ قائٹ ہے یہ лائن جو ہے یہ موگ سٹریٹ ہوگی میں اگر پوائنٹر کتھ american پہ بھی لے کر جاؤں تو یہ موگ کر گئی تو میں نے کیا کہ یہ میں نے صرف شفٹ کو ساتھ میں پریس کیا شفٹ کو جیسے میں پریس کروں گا تو یہ لائن کو سٹریٹ کر دے گا اگر میں اس کو 45 ڈگری پہ کر کے جا رہا تو وہ اس کو ستریٹ کر دے گا اپنا شفٹ رلیز کر رہا ہوں تو جیسے میں نے شفٹ کو رلیز کیا تو دیکھیں جہاں پر میرا پوائنٹر ہے وہاں پر یہ آ رہا ہے تو جیسے میں نے پریس کیا شفٹ کو دوبارہ سے تو یہ شروع پر آ چکا ہے یہ چیز ہوگی ابھی ہم ایک جو نیکس چیز بنائیں گے ابھی ہم اس پر بات کر رہے ہیں جی ہم نے اس کو موگ کر رہا ہے میں کنٹرول پریس کیا یہاں پر ہمیں بنائیں گے شیپ شیپ میں آب دیکھیں یہاں پر میں آپ شیپ بنا جہاں پر شلک رہے ہوں سکر کو ایک چیز کلیر کر دوں جو بھی ہوں شیپ س immer بنائیں گے اسمیں ہوتے ہیں جوانٹ یہاں پر لائن سے ایک لائن ہے میں نے آپ کو پہلے ایک چیز بتائی تھی کہ آپ اس کو گروپ کر سکتے ہیں گروپ کریں گے تو یہ آپ پر سیلیکشن ٹول کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں یہ سارا آپ نے سیلیکٹ کیا آپ دیکھیں میں یہاں پر اس کو سیلیکٹ کرتا ہوں اور کنٹرول جی پریس کرتا ہوں تو میرے پاس یہ گروپ بن چکا ہے مطلب کہ یہ تمام جو چوائنٹ سے یہ ختم ہو چکے ہیں اور یہ گروپ بن چکے ہیں یہ میں نے یہ تھی میری گروپ یہ میں آپ کو رفلی سے بنا رہا ہوں بنا رہا ہوں اس کو رفلی بنائیں گے تو آپ کو یہ بتاؤں گا کہ یہ گروپ ہے ابھی ہم پہنڈول کو دوبارہ سے استعمال کریں سیمپل میں نے کلک کیا یا پی پریس کریں گے تو یہاں پر ہمیں ایک شیف بر ہم ایک چھوٹی سی کوئی بھی ایک لائن کے ساتھ شیف بنا لیتے ہیں تو میں نے لائن کے ساتھ ایک چھوٹا سا شیف بنایا آپ رفلی بنائیں کیونکہ میں نے آپ کو جو چیز بتا نہیں وہ ہے جوائنٹ تو میں اس کو تو میں اس کو کیا کرتا ہوں تو یہاں پر اب دیکھیں یہ جوائنٹ آرہا ہے میں اس کو کلک کرتا ہوں اس کو کلک کرتا ہوں میں یہاں پر پر کلک کیا یہاں پر رائٹ کلک کریں گے یہاں پر اندر سے بھی کر سکتے ہیں یہاں پر یہ تمام چیزیں موجود ہیں تو یہاں پر دیکھیں یہ جوائن ہے جوائن کو میں جیسے ہی کلک کروں گا تو اس نے بتایا جی To Join you must Select To End Point تو یہاں پر یہ میں سارا Select کیا ہوئے تو میں نے اس کو To End Point کو select کرنا ہے کیونکہ In Points کو میں نے جوننا ہے تو یہاں پر میں کیا کروں گا اس کو کلک کروں گا And In Points کو میں Tapi относ card selecٹ کروں گا Right click کروں گا اور Join تو اس نے اس کو Direct Hi Join کر دیا ابھی ہم Curve پر بات کریں گے تو میں اس کو کیا کرتا ہوں یہاں سے تو یہاں پر میں Pendle کو کلک کروں گا اور آ جاتے ہیں جی یہاں پر یہاں پر میں ایک لائن لگاتا ہوں اور جیسے میں نے شیئر لائن لگائی تو آپ دیکھیں اس کے ساتھ ایک اور پوائنٹ جو ہے وہ سامنے آ رہا ہے جو کہ آپ کو میں آلوڑی پہلے بتا چکا ہوں شیفٹ کے ساتھ میں نے اس کو بریس کیا اور آپ دیکھیں یہاں پر اس کے ساتھ ایک اور اینکر پوائنٹ آ رہا ہے اسی کو ہم کہتے ہیں کہ یہ لائن کو کنٹینیو کر رہا ہے اچھا یہ ہو گیا اور اب ہی ہم ہم نے کیا کرنا ہے اس پر کرو لے کیا کے دکھائے نام جائے پین کے دکھائے ہم اس کو کیا کریں یہاں پر جیسے میں نے اسو کہنے کی ضرور نہیں ہے میں اپنے لیپٹی کلک کوو ویس کردے کہ میں نے اس کو آر Legendگ بھی دکھیں کہ میں متعلقome کڑھ کر رہا ہوں تو اس میں طرز شی워요 ا اتاو آرہی ہے جیانا میرے پاس دیکھو اور تو نہیں کوئی میں نے کرمو بھی آرہا ہے اور جیسے یہ کرو آرہا ہے میں اس کو ایکولی یہاں پر بھی نہیں کر سکتا اور اگر میں چاہتا ہوں کہ اس کرو کو بھی ریموڈ کر تو میں کیا کروں گا یہاں پر سیمپل بیک سپیس کروں گا یہاں اس کے پریس کر دوں گا جیسے میں نے اس کے پریس کیا تو میرے پاس یہ پوائنٹر جو ہے وہ یہاں سے اڈلیت ہو چکا ہے لیکن جو نیکس چیز جو اس میں آرہے ہیں وہ یہ ہے یہ والی انکر پوائنٹ اور یہاں پر ان کو میں ختم کرنا چاہ رہا ہوں کیونکہ دیکھیں یہ والی جو لائن ہے اس پر جو کرو آرہا ہے وہ اس انکر پوائنٹ کی وجہ سے آرہا ہے جو کہ اس کی بیک سائیڈ پہ آرہا ہے یعنی کہ اگر آپ نے ایک سائیڈ پہ ایک لائن کو کرو دینا ہے تو آپ کا جو دوسرا اپو سائیڈ اپوزٹ سائیڈ ہے وہاں پاس سے انکر پوائنٹ کو آپ بڑھائیں گے یا کم کریں گے تو کرو آئے گا آپ کے اپوزٹ سائیڈ پہ میں آپ کو دوبارہ سی دکھا دوں گا یہاں پر آپ کلک کریں تو یہاں پر جیسے میں نے کلک کیا تو آپ دیکھیں یہاں پر یہ کرو سینٹر پوائنٹ سے آرہا ہے نہ کہ اس پوائنٹ سے ٹھیک ہے تو میں نے کیا کیا جی کہ یہاں پر ہے اس پر لاکہ میں نے یہاں سے ریلیز کرنے کی بجائے یہاں پر میں نے کرو دیا یہ کرو آ چکا ہے اور میں نے اس پوائنٹ کو جو ہے وہ یہاں سے اسکیپ پریس کر کے اس پوائنٹ کو میں نے اپنے انکر پوائنٹ کو ریلیز کیا پینٹ ٹول کو اور اس پوائنٹ کو میں رموو کرنے میں یہاں پر سینٹر میں آنگا یہ لاسٹ پوائنٹ ہے اور اس پر میں نے جیسے جس پوائنٹ میں میں نے کلک کر کے اپنے بٹن کو ریلیز نہیں کیا تھا اسی پوائنٹ میں ایک تفہہ سے دوبارہ کلک کر دوں دیکھیں یہاں پر میرے پاس یہ آگا سی سٹیڈ لائن جو ہے وہ سٹارٹ ہو چکی ہے میں یہاں پر آکر دوبارہ سے کلک کروں گا تو میرے پاس ہے یہ ایک لائن بن چکی ہے مطلب ایک کرو بھی بن چکا ہے خوبصور سا اور ایک لائن بھی بن چکی ہے تو میں اگر کرتا ہوں اس کو میں اپوزٹ کرتا ہوں تو اس کو اپوزٹ کرنے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے اس کو تمام کو سلیکٹ کریں لیکن یہ آ چکے ہیں جی یہاں پر اگر ہم اس کو گروپ کریں گے تمام لائن کو گروپ کرے گا لیکن اس کے لیے آپ کو اینڈ پوائنٹ کا ہونا ضروری ہے مطلب یہ آپ کی کلوزنگ پوائنٹ جو ہے وہ اسی پوائنٹ پہ ہو جہاں سے آپ نے سٹارٹ گیا تھا لیکن آج ہم ابھی ہم نے اس کو جوائن کرنا ہے جو کہ آپ کو میں زوم کر کے دکھاتا ہوں میں نے اپنی کی پریس کی جی زوم زی پریس کیا اور یہاں پر آپ دیکھیں یہ ان کے ہارڈ پوائنٹ ہے یہاں پر آپ ایک چیز نوٹ کریں میں نے جیسے اس کو سلیکٹ کیا تو یہ دیکھیں یہ میں نے کیا جی سلیکشن تو آپ اس ٹول سے چیک کر سکتے ہیں یہ سلیکشن ٹول ہے یہاں سے میں نے کیا تو اس نے پوری جو میری ایک ٹراغ ہے اس کو سلیکٹ کر دیا میں چاہ رہا ہوں اس سرکل کے پوائنٹ یعنی کرrint پر کوہ اور تو اس لائن کے پوائنٹ کو سلیکٹ پر ٹول آئلہو اس سے ٹول کلک کروں گا اور یہاں پاس میں اس کو کلک کروں گا تو دیکھیں میرے پاس اس طرف کو کر آرہا ہے اور یہ اس نے لائن دے دیا یعنی کی یہ علایتہ چیز ہے یہ چیز ہے ٹھیک ہو گئے دوسو ابھی ہم اس کو ڈائنٹ کریں کرنے کے لیے یہاں پر ہم رائٹ کلک کریں گے سلیکشن ڈائنٹ کرنے کے پاساً ہوتاً اور جوائنٹ پر کلک کریں گے تو اس نے کہا ہے تو جوائنٹ یوں مست سلیکٹ تو اینڈ پوائنٹ اور دیفرنٹ پات تو یہ ڈیفرنٹ پات کے اینڈ پوائنٹ کہہ رہا ہے تو ہم اس کو یہاں سے اب یہ ایک ہی لائن پر ہے جس وجہ سے اس نے پوائنٹ کو جو ہے وہ جوائنٹ نہیں کیا تو ہم اس کو ایک ہی جوائنٹ میں کریں گے تو اس کے لیے ہم نے اس کا مرر لیں گے میرے دوستو بیسیکلی لیتے ہیں جی اس چیز کا جو سمیٹری ہوتی ہے سمیٹری جیسے مراز یعنی کہ ایک سیم چیز دوسری سائیڈ پر بھی ہوگی مطلب کہ کوئی بھی چیز آپ بناتے ہیں یا پھر کوئی بھی چیز آپ دیکھتے ہیں جو اس کا ایک سائیڈ بھی ایک ترہاں کا ہے اور دوسرا سائیڈ بھی اسی ترہاں کا ہے جیسے آپ کی پہلی سائیڈ ہے سپوز آپ ایک ہارڈ شیپ لے لیں اپنا چہرہ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ اس کو دیکھیں تو ایک سائیڈ پر ایز ایٹیز ہے اور اگر آپ اس کا دوسرا سائیڈ چیک کریں تو وہاں پر بھی ایز ایٹیز یہ ہے جو آپ کی سیم نہیں بنا سکتے تو آپ ایک سائیڈ کو اچھے طریقے سے بنا سکتے ہیں تو آپ کیا کریں گے اس کا مرر لیں گے تو ہم کیا کرتے ہیں مرر لینے کے لیے یہاں پر اس کو ہم تمام پوائٹس کو سیلیکٹ کرتے ہیں ڈریکٹ سیلیکشن اس سے کر لیں یا پھر سیلیکشن ٹول سے آپ کر لیں تو آپ اس پر رائٹ کلک کریں گے اس کے بعد آپ کریں گے جی ارینج میں آپ چیک کریں اس کے بعد آپ چیک کریں گے یہاں پر آئیں گے جی ٹرانس فارمز ٹرانس فارمز میں آئیں گے جی روٹیٹ تو ریفلیکٹ سکیل اور شیئر یہ ڈیفرنٹ قسم کے ٹولز ہیں لیکن ہم نے صرف ریفلیکٹ لینا ہے جیسے میں اس پر ریفلیکٹ پک نہیں کروں تو آپ پاس چوب ونڈو اپن ہوگی یہاں پر آپ دیکھیں ایکسیز بتا رہا ہے جی اوپر اس میں ہریزنٹل ورٹیکل ایو اینگل بتا رہا ہے جی کہ آپ کس اینگل پر لینا چاہ کریں اور اس کو جیسے ہی آپ اوکے کریں گے تو پہلے والا جو شیپ جو آپ نے برایا ہے وہ ختم کر دے گا ہم نے اس کو ختم نہیں کرنا ہم نے اس کی لینی ہے کوپی مطلب میں اس کوپی پر کلک کروں گا تو آپ دیکھیں میرے پاس یہ دو شیپس آ چکے میں اس کو موگ کروں گا موگ کرنے کے بعد تو یہ یہاں پر آ چکا ہے لیکن اس پر آپ نے ایک چیز دیکھیں کہ میں نے اس کو مینولی کیا یہ میں نے اس لیا گیا کہ آپ کو اندازہ ہو کہ میں مینولی کیوں کر رہا ہوں اور جو نیکسٹ آپ کے پاس ٹول ہے اس کو آپ کس طرح سے یوز کریں گے تو یہاں پر ہم آ جاتے ہیں کنٹرول یو پریس کرتے ہیں سمارٹ گائیڈنس جو ہے وہ میں اس کو کرتا ہوں تو یہاں پر آپ دیکھیں میں یہاں پر آپ کو زوم کر کے دکھاتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ دو پوائنٹ بن چکے ہیں ان کو ہم جوائنٹ کریں گے ان کو جوائنٹ کرنے کے لئے ابھی جوائنٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو جو چیز بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے جی کہ آپ دیکھیں یہاں پر ہمارے پاس جو بھی چیز ہم بنائیں گے وہ ایک جیسی نہیں بنیں تو ہم اس کے لئے رولرز کو جو کمانڈ ہے یعنی کہ رولرز کو ہے ان کو اوپن کریں گے یہاں پر کنٹرول اور ساتھ میں آر پریس کریں گے تو دیکھیں آپ مارے پاس یہ تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ہے یہ جو رولرز ہے یہ اوپن ہو چکے یہ ورٹیکل ہے اور یہ ہوریزنٹر ہے مطلب کہ ہم نے کیا کرنا ہے یہاں پر آپ رائٹ کلک کریں تو دیکھیں پیکزلز میں پوائنٹ میں پکس میں اور ان چیز فیٹ بگرہ میں بتا رہا ہے کہ آپ کس طرح سے اس کو چین کر سکتے ہیں یہاں پر آپ اس سائٹ سے کھا لیں تو ہمیں چاہیے اوپر سے نیچے مطلب کہ ہم نے کیا کرنا ہے جی یہاں پر اس کو سمارٹ گائیڈنس کو یہاں سے ڈریک اینڈ ڈروپ کرنا ہے تو ہمارے پاس جو ہے وہ ایک سینٹر پوائنٹ آ جائے گا تو آپ اگر اس سینٹر پوائنٹ کو بھی یوز کر سکتے ہیں میں اس کو زوم کرتا ہوں تو آپ دیکھیں یہاں پر اس سے یہ ہوگا کہ آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ میری جو ٹرائنگ ہے وہ یہاں سے سینٹر پوائنٹ سے بن رہی ہے تو میں اس کو چھوڑا کرتا ہوں تو یہاں پر ہم ان کو جوائنٹ کریں گے جوائنٹ کرنے کے لئے سیلیکشن اور ڈریک سیلیکشن کو میں سیلیکٹ کروں گا یہاں پر ان دو پوائنٹ کو ہم کلک کر کے یہاں پر رائٹ کلک کرنے کے بعد یہاں پر یہ دیکھیں یہ گروپ کلک ہوا ہے ہم گروپ نہیں کریں گے ہم نے یہاں پر کلک کرنا ہے یہاں پر دیکھیں یہ ایک جوائنٹ ہے یہ ہارڈ ہے میں کیا کرتا ہوں یہاں پر اس کو تو آپ دیکھیں میں نے اس پر جوائنٹ کو کلک کیا تو اکلا یہاں پر جیسے میں نے اس کو جوائنٹ کو کلک کیا تو یہ اچھے ستم پر جوائنٹ ہے تو ہم نے یہ دو پوائنٹ اس کو ہم جہاں سے موف کرتے ہیں یہاں پر اس پر قلک کرتے ہیں یہاں پر اس کو موف کرتے ہیں اور یہ یہ پوائنٹ علیہب ہے میں إن دو پوائنٹس کو جوڑنا چاہتا ہوں تو کیا کریں گے کہ ہم اس کو سیلیکٹ کریں گے یا میں نے اس کو سیلیکٹ کیا سیلیکٹ کرنے کے بعد رائٹ کلک اور یہاں پر ایوریج ایوریج میں وہ بتا رہا ہے جی سینٹو کرنٹ لیئر یہ آ رہا ہے جی آرینج تو میں کیا کرتا ہوں یہاں پر کلک کر کے سیلیکٹ کرتا ہوں پرسٹ اس کو پرسٹ اوبجیکٹ اس کے بعد رائٹ کلک کرتا ہوں اور جوائن پر کلک کرتا ہوں تو اب دیکھیں جیسے میں نے جوائن پر کلک کیا اس کو اور اس کو ان دو پوائنٹس کو میں سیلیکٹ کرتا ہوں اس کو میں نے کلک کیا تو یہاں تک آپ کو سمجھ آگئی کہ آپ کو گائیڈ کو کس طرح سے اوپن کر سکتے جیسے ہی آپ اس کو اوپن کریں گے تو ہم اس کو مزید یوز کریں گے تو مجھ امید ہے کہ آج کی کلاس میں بس اتنا ہی مجھ امید ہے کہ دوستوں کو آج کی میرا یہ ویڈیو پسند ہے کہ دوستوں کو ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے شیئر کیجئے کوئی بات ہو کوئی سجیشن ہو تو آپ مجھے کامنٹ سیکشن میں کامنٹ کر سکتے ہیں دعا میں یاد رکھئے گا اپنا خیار رکھئے ٹیک کیر اللہ حافظ